دیکھیں کوئی بھی آدمی کبھی نہیں چاہتا ہے کہ اس کو بیماریاں ہوں لیکن پھر بھی ہوتی ہیں کئی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جب آدمی جیون پر علاج کرواتا رہتا ہے کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ہوتی ہیں تھوڑا سا آپ کو علاج بھی کرواتے ہیں ٹھیک ہو جاتی ہیں کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ کبھی ہوتی رہتی ہیں آدمی کبھی ٹھیک ہے کبھی پھر بیمار ہو تو ان سب چیزوں کے پیچھے کیا ہوتا ہے دیکھیں کوئی بھی آدمی کوئی نہیں چاہتا ہے کہ اس کو بیماریاں ہوں لیکن پھر بھی ہوتی ہیں کئی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جب آدمی جیون بھر علاج کرواتا رہتا ہے کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ہوتی ہیں تھوڑا سا آپ کو علاج بھی کرواتے ہیں ٹھیک ہو جاتی ہیں کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ کبھی ہوتی رہتی ہیں آدمی کبھی ٹھیک ہے کبھی پھر بیمار ہے تو ان سب چیزوں کے پیچھے کیا ہوتا ہے نارملی لوگ ان سب چیزوں کو سوچنا ہی پسند نہیں کرتے ہیں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان سب چیزوں کو سوچتے ہیں ویچارتے ہیں میرے پاس بہت سارے ایسے کلائنٹ چاہتے ہیں دیج بھر کے نامالوں کہاں 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 ہسپٹلز میں علاج کرواتے ہیں فائلیں بنی ہوئی ہوتی ہیں ریکورٹس کی لیکن پھر بھی ڈائیگنوز نہیں ہوتا کہ ان کو کیا بیماری ہے تو بیسیکلی آپ کی کوئی بھی بیماری آتی ہے تو وہ آپ کے گرہوں کے انصار آتی ہے آپ کے بھاگ کے میں لکھی ہوتی ہے تو آتی ہے بھاگ کے اور کرم ہیں دونوں آپ کے جیون کو چلانے والے مکھے جو ہیں وہ وہ ہی ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کو کوئی بیماری آتی ہے تو آدمی کو سب سے پہلے ڈائیگنوز کر کر اپنے گرہوں کی سٹیڈی کر کر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بیماری کتنے دن کے لئے آئی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے ہمیں آئیورویت جانا پڑے گا ہومپیت جانا پڑے گا ایلوپیت جانا پڑے گا یہ ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا بھگوان کے منتر جاپ کر کر ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں یہ منتر جاپ کے ساتھ میں تھوڑی دوائی لے کے کر سکتے ہیں ہم ڈاؤزنگ اسٹرولوجی سے کسی بھی چیز کو ڈائیگنوز کر کر کسی بیماری کو ڈائیگنوز کر کر جو کلائنٹس ہمارے پاس ہوتے ہیں اب ان کو یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ بیماری کتنے پیریڈ کے لئے ہے کارن کیا ہو سکتا ہے کب تک ٹھیک ہو جائے گی اور آپ کو کس طریقے کی دوائیوں پر جانا چاہتے ہیں یہاں آپ ان سب چیزوں کے کامبینیشن پر ہیں تو یقیناً مانئے گا آپ کی بیماری لمبی نہیں چلے گی جلدی ٹھیک ہوگی دیکھیں ویسے بھی کیا ہوتا یہاں آپ آدھیاتمیک ہیں ایشور کی سچے مند سے سیوہ پوجہ کرتے ہیں تو کوئی بھی پریشانی کوئی بھی بیماری آپ کے ساتھ میں استھائی نہیں ہو سکتی ہے اب اور ایک چیز کیا ہوتی ہے جو میں سب لوگوں کو بولتا بھی ہوں جب آدمی کوئی پریشان ہوتا ہے بیمار ہوتا ہے تو وہ بھگوان کو سب سے پہلے بھولی جاتا ہے ویسے تو بولے گا کہ میں صاحب فلا مندر جاتا ہوں فلا تیر جاتا ہوں فلا پوجہ کرتا ہوں لیکن جب اس کی اوپر تکلیف آئے گی کوئی بیماری ہوگی تو وہ بھگوان کے سامنے جا کر نہیں بیٹھے گا پچاسو ڈاپٹروں کے پاس چکر لگائے گا جگہ جگہ جائے گا لوگوں سے سلح لے گا جو آدمی جیسی سلح دے گا وہ سکام کرنے لگے گا ایسے لوگوں کی بیمارییں کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوتی کیونکہ ان کو کسی پر بھروسہ ہی نہیں ہوتا ہے تو بھائی سب سے پہلے اپنا بھگوان پکڑ لو جو آپ کا اسٹ دیو ہے آپ کے آرد دیو ہیں ان کو پکڑ لو آپ ان کا مادیم سے ان کے ہاتھ پکڑ کر چلو تو آپ کی جو بیماری ہے نا وہ بہت جلدی ٹھیک ہوگی اوپر والا بھی سوچتا ہے بھائی اس نے مجھے یاد تو کر ہی نہیں ہے یہ میرے پاس تو اتنا چکر لگائی نہیں رہا ہے جتنا ہے کہ ڈاکٹروں کے پاس لگا رہا ہے اور کہیں اور لگا رہا ہے تو وہ بھی انتظار کرتا جاتا ہے کہ جب آپ اس کے ساتھ ان کے سامنے ہاتھ جڑو گے ان سے پرادنا کرو گے تو وہ آپ کو ٹھیک کریں گے تو بیسک چیز یہ ہوتی ہے بھائی جو ہم نے اپنے تیس سال کے کیریئر میں ابھی تک سمجھی ہے اور اتنے سارے جو پیشنٹس آتے ہیں میرے پاس میں نہ معلوم جتنی بھی پرکار کی بیماریاں ہوتی ہوں گی کیونکہ نا وہ چھوٹی سے لے کر کینسر تک کی بیماریوں کے پیشنٹس آتے ہیں ہم کام بھی کرتے ہیں ان کے اوپر منتروں کے ساتھ آوشکتہ انسار ہم ان کو سیجیشن بھی دیتے ہیں کہ آپ ایلوپیت یا اومیپیت یا آئر ویج میں کہیں پر جا کر یہ منتروں کے ساتھ ساتھی دبائی بھی لیجئے یا آپ اپنی ڈائٹس کو بھی کنٹرول کریئے اپنی ایکسرسائز کو بھی کریئے جو بھی ہم کو کاؤنسلنگ کر رہا ہوتی ہیں وہ بھی کرتے ہیں ساتھ میں ٹھیک ہے نا لیکن ایسا ہر آدمی نہیں کر پاتا تو میری صلاح ہے ان لوگوں کے لیے جن کو بہت سارے بیماریاں ہوتی ہیں بہت ساری بیماریوں سے جوج رہے ہوتے ہیں یا کوئی ایسی بیماری جو ٹھیک نہیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ آپ پہلے اپنے بھگوان کے پاس جائیں جس بھگوان کی شیوہ پوجا کرتے ہیں ان سے پراتھ نہ کریں دل سے پراتھ نہ کریں کیولئے ایسا نہیں کہ ہاتھ جوڑ دیئے اور مندر چلے گا ہے میں تو آج مندر گیا تھا اور میں نے آج تو پوجا کری تھی اس کے بعد آپ ان سے سو سمبندت مطروں کا جاب کرتے ہیں وہ کریں پھر اس سب چیزوں کا ڈائیلوز کریں کہ بیماری کس گرہ کی وجہ سے آئی ہے اپنے کو کونسے پلینٹ کی اوپر جا کر کام کرنا ہے اور پھر کس طریقے کی میڈیسنس کے لیے کام کرنا ہے پھر دیکھیں آپ آپ کی بڑی سے بڑی بیماری بھی جلدی جلدی ٹھیک ہوگی ایک بار اجمائی یہ ٹرائے کر کے دیکھیں ضرورت پڑے تو ہم سے سمپر کیجئے